بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فہان کا روح کیا اس فہان میں چند روز قیام کے بعد وہ وہاں سے بھی نکلا اور کرمان کی طرف گیا وہاں سے پھر اس فہان واپس آیا دراصل یزگرد کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھا جہاں قیام کر کے وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرے جب یزگرد کو اتلاع ملی کہ مسلمانوں نے صوبہ احواظ کو فتح کر کے اس پر تصرف کر لیا ہے تو یزگرد مصرقی ایران یعنی خوراسان کے شہر مرو میں آ کر مکیم ہوا یہاں اس نے ایک آتش قدہ بنوایا اور اتمنان کے ساتھ رہنے لگا اس کا خیال تھا کہ اہل عرب آگے نہ بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتحات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن احواز پر مسلمانوں کا مکمل طور پر قبضہ ہونے اور ان علاقوں کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے کی خبر سن کر یزگرد کو تیش آ گیا وہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کی غرض سے لشکر فراہم کرنے میں مصروف ہو گیا اس نے اطراف جوار کے عمرہ حکام کو خط لکے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لئے غیرتیں دلا کر آمادہ اور مستعید کرنا شروع کر دیا تھا چنانچہ یزگرد کے ان خطوط اس کے قاصدوں اور ان کوشنشوں کے نتیجے میں یکا یک تبرستان، جرجان، خوراسان، اسفحان، حمدان، سیند اور دیگر صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوئی اور مستعیدی پیدا ہوئی اور جوگ ترجوگ لشکری چاروں طرف سے سمٹ کر یزگرد کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اس طرح یزگرد کے پاس مرو شہر میں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ جنگجو جمع ہو گئے یزگرد نے فیروز نام کے ایک شخص کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا اور مسلمانوں سے ٹکرانے کیلئے نہاوند شہرے کی طرف روانہ کیا جب یزگرد نے مسلمانوں پر ضرب لگانے کیلئے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر جمع کیا تب مدینہ منورہ میں یہ ساری خبریں فاروقی آزم کو ملی اس سے پہلے فاروقی آزم اپنی لشکریوں کو ایران کے اندر پیش قدمی کرنے کی اجازت دے چکے تھے جب یزگرد کی ان تیاریوں کی اطلاع فاروقی آزم کو ملی تو فاروقی آزم نے اس لشکر کے مقابلے کیلئے خود میدان جنگ کاروخ کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلخان نے فاروقی آزم کے جانے کو مناسب نہ سمجھ کر اس رائے سے اختلاف کیا چنانچہ فاروقی آزم نے ان بزرگوں کی رائے کو منظور کر کے لٹکر کا سپہ سالہ نومان بن مقرن کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ خوفہ کے قریب جا کر کسی چشمے پر قیام کرو انہی ایام میں فاروقی آزم نے حضرت ساد بن ابی وقاس کو ایران کے محاذ سے واپس بلا لیا تھا اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں فاروقی آزم کے پاس موجود تھے چنانچہ آپ نے حضرت ساد بن ابی وقاس کو طلب کیا جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا خوفہ میں کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو اس پر حضرت ساد بن ابی وقاس نے فرمایا عبداللہ بن عطبان کو چنانچہ فاروقی آزم نے عبداللہ بن عطبان کو حکم لکھ کر بیجا کی خوفہ کے لشکروں کو نومان بن مقرن کے ساتھ روانہ کر دو چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمل کی اور اپنے سالاروں میں سے حضیفہ بن علیمان اور نائم بن مقرن کے ہمرا لشکر روانہ کر دیا حواظ میں مقیمتہ حکم دیا کہ فارس اور اسفہان کی ناکہ بندی کر دو تاکہ اہل نحاونت کو ایرانی مدد نہ پہنچا سکے چنانچہ حضرت ساد بن ابی وقاس کے جگہ نومان بن مقرن کو سالار بنا کر بیجا گیا جب لشکر ان کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے بائی نائم بن مقرن کو مقدمت الجیش کا سالار مقرر کیا میمنہ پر حضیفہ بن علیمان کو میسرہ پر سبید بن مقرن کو پیادہ لشکر پر قاقہ بن عمرو کو اور لشکر کے ساقا کے حصے کا سالار ابن مسعود کو مقرر کیا گیا لشکر کے ان سارے حصوں کو ملا کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تیس ہزار بنتی تھی چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ نومان بن مقرن کی کمانداری میں یہ لشکر کوفہ سے روانہ ہوا اور نحاونت کی طرف بڑا اور نحاونت شہر سے نو مل کے فاصلے پر جا کر قیام کیا ادھر سے ایرانی لشکر بھی اپنے سالار فیروس کی کمانداری میں پیش قدمی کرتا ہوا آیا اور مسلمانوں کے سامنے ایران کے اس ڈیڑھ لاکھ کی لشکر نے پڑاؤ کیا تھا دونوں لشکر کچھ دیر تک اپنی صفحے درست کرتے رہے ایرانی لشکر میں لشکر کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لئے بڑے بڑے تبل پیٹے جانے لگے تھے اس کے بعد ٹکراؤ کی ابتداء ایرانیوں کی طرف سے ہوئی چنانچہ ایرانیوں نے مسلمانوں پر یلغار کر دی تھی ایرانیوں کی طرف سے یہ بڑا حولناک اور جان لیوہ حملہ تھا جواب میں مسلمانوں نے بھی اپنے کام کی ابتداء کی ایرانیوں نے شروع میں حولناک حملے کیے تھے وہ چاہتے تھے کہ جنگ مختصر ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دے کر مار بگائیں اس لئے کہ ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ کا لشکر تھا جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف تیس ہزار تھی لیکن ایرانی نہیں جانتے تھے کہ وہ تیس ہزار مجاہد جو سر پر کفن باندھ کر ایرانیوں کے مقابلے پر آئے تھے وہ تین لاکھ کے لشکر کو بیمار بگانے کی حمد اور جورت رکھتے تھے چنانچہ بقول مورخین پہلے دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی اور ڈیڑھ لاکھ ایرانی تیس ہزار مسلمانوں کو ایک انچ بھی پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ مسلمانوں کے تیز حملوں اور جان لیوہ یلغار کے سامنے ایرانی لشکر کی حالت اب تر ہونا شروع ہو گئی تھی مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دن کی لڑائی شروع ہوئی تو صبح سے لے کر شام تک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا جبکہ تیس ہزار مسلمانوں نے ڈیڑھ لاکھ ایرانیوں کو اپنے سامنے دبا کر رکھا تھا ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بے شک ڈیڑھ لاکھ ہے لیکن تیس ہزار مسلمانوں کے سامنے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے بلکہ تیس ہزار مسلمان ان پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے ہیں اور ان کے لشکر کی اچھی خاصی تعداد کو انہوں نے کم کر دیا ہے چنوچہ اپنے حفاظت کی خاطر ایرانی حمدان شہر کے اندر چلے گئے تھے معارقین مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے شہر کے باہر لوئے کے گوگرو بچا دیئے تھے جن کی وجہ سے اسلامی لشکر شہر کی فصیل کے قریب ہی نہیں جا سکتا تھا اور ایرانی جب چاہتے مختلف دروازوں سے نکل کر کبھی مسلمانوں پر دن کے وقت حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور کبھی شب خون مارتے ہوئے مسلمانوں پر خوف و حراس تاری کرنے کی کوشش کرتے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ نومان بن مکرن نے اپنے خیمے میں سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا چنانچہ جو صورتحال سامنے آ رہی تھی وہ سارے سالاروں کے سامنے پیش کی گئی نومان بن مکرن سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے ایرانیوں نے ایک طرح سے ہمارے خلاف چاپامار جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے وہ خود تو شہر کے اندر میسور ہو گئے ہیں کبھی دن کے وقت ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کبھی شب خون مار کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں اس طرح کی جنگ کو طول نہیں دینا چاہتا اب تم لوگ آپس میں صلاح و مشورہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ کون سا طریقہ استعمال کر کے اس جنگ کو مختصر کیا جائے اور ایرانیوں کو شکست دے کر مار بگایا جائے چنانچہ اس موقع پر حضرت طلح بن خالد کی رائے کو سب نے پسند کیا ان کی رائے یہ تھی کہ سارا لشکر چھ سات مل شہر سے پیچھے ہٹ کر کسی مناسب جگہ گات میں چلا جائے جبکہ حضرت قاقہ بن عمرو کو لشکر کا ایک حصہ دیا جائے کیونکہ وہ ایرانیوں کے خلاف جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہیں چنانچہ جو لشکر حضرت قاقہ بن عمرو کی سرداری میں دیا جائے وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو ایرانی جب دیکھیں گے کہ ان کے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر آیا ہے تو وہ شہر سے بہر نکل کر قاقہ بن عمرو کا مقابلہ کریں گے چنانچہ کچھ دیر تک قاقہ انہیں روکنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اور اس جگہ آ جائیں گے جس جگہ باقی لشکر نے گات لگا رکھی ہوگی اور جب ایرانی وہاں آئیں گے تو پورا لشکر ان پر حملہ آور ہوگا اس کے بعد جو ایرانی لشکر کی حالت ہوگی وقت کی آنکھ دیکھے گی فضاؤں کی بشارت بھی نگاہ دوڑائی گی اور چاروں طرف عبرتخیزیاں ہی دیکھے گی چنانچہ حضرت نومان بن مقرن کے علاوہ سارے سالاروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اسی تجویز کے مطابق لشکر کو مرتب اور استوار کیا گیا لشکر کا ایک حصہ حضرت قاقہ بن عمرو کی سرکردگی میں دے کر باقی لشکر کو شہر سے سات میل پیچھے ہٹا لیا گیا تھا چنانچہ نئی منصف ببندی کے تحت حضرت قاقہ بن عمرو چوٹا سا لشکر لے کر شہر والوں پر حملہ آور ہوئے مسلمانوں کا اندازہ درست نکلا ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک چوٹا سا لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا ہے تو ایرانی لشکر بڑے جوش و خروش کے شات مقابلہ کرنے کے لئے شہر سے باہر نکلے ایرانی چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر فوراں حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ ایرانی جب حضرت قاقہ بن عمرو پر حملہ آور ہوئے تو وہ ایرانیوں کو روکتے اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ایرانی فتح کی خوشی میں مسلمانوں کی اس لشکر کو دباتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ان خندقوں کے قریب پہنچ گئے جہاں اسلامی لشکر نے گات لگا رکھی تھی چنانچہ جو ہی ایرانی لشکر وہاں پہنچا اسلامی لشکر کے سپاسلار اعلیٰ نومان بن مقرن اور ان کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے یک ایک ایرانی پر حملہ آور ہو گئے تھوڑی دیر پہلے ایرانی بڑے جوش میں حضرت قاقہ بن عمرو کا تعاقب کر رہے تھے اور اس پر خوش تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں کامیابی اور فتح مندی حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن جب پورا اسلامی لشکر اپنی گاتھ سے لکھا کر حملہ آور ہوا تو ایرانی لشکر نہایت بے سرو ساما کے ساتھ بھاگا مسلمانوں نے انہیں بے دریخ قتل کرنا شروع کر دیا تھا این اس وقت جب ایرانی اور مسلمانوں کے درمین جنگ اپنے زوروں پڑتی چاروں طرف ختال ہو رہا تھا حضرت نومان بن مقرن جو لشکر کے سالار اعلیٰ تھے زخمی ہو کر گوڑے سے گر پڑے حضرت نومان بن مقرن زبط اور استقلال کے آدمی تھے جس وقت آپ گوڑے سے گرے تو آس پاس گزرتے ہوئے اپنی لشکریوں کو پکار کر کہا اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چوڑ کر اٹھانے کو نہ آئے اتفاق سے ایک لشکری ان کی طرف نکلا نومان بن مقرن زخمی حالت میں خاک و خون میں تڑپتا ہوا دے کر گوڑے سے اتر پڑا پاس بیٹھنا چاہتا تھا کہ حضرت نومان بن مقرن نے وہی الفاظ ادا کیے جو اس سے پہلے کیے تھے چنانچہ ان کی الفاظ سن کر وہ لشکری ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر فوراً ایرانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے لگا لڑائی ختم ہونے اور فتح یاب ہونے کے بعد ایک دوسرا لشکری ان کے پاس سے ہو کر گجرا دیکھا کہ نومان دم تھوڑ رہے تھے چنانچہ سرحانے آ کر بیٹھ گئے ان کے سر کو رانوں پر رکھ لیا اس موقع پر نومان بن مقرن نے آنکھیں کھولی اور نہیت رکت آمیز لہجے میں بولا اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا اس لشکری نے عرض کیا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے اس پر نومان بن مقرن نے اللہ کا شکر ادا کر کے کہا فاروق عاظم کو اس فتح کی اعتلاف فوراً کرنا اس کے ساتھ ہی آپ نے دم تھوڑ دیا تھا میدان جنگ میں کسی چلار کے زبد استقلال اور صبر کی یہ مثال تاریخ کے اوراک میں بہت کم ملے گی حضرت نومان بن مقرن جب زخمی ہو کر اپنے گوڑے سے گرے تو ان کے بائی نائم بن مقرن نے فوراً اپنے بائی کے کپڑے پہن کر اور اسلامی لشکر کا علم اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لشکر والوں کو آخر تک اپنے سپہ سالار کے شہید ہونے کا حال معلوم نہ ہوا ایرانی لشکر جو میدان جنگ سے سراسیمہ ہو کر بھاگا ان گھوگروں سے جو مسلمانوں کے لئے بیچائے گئے تھے اپنے آپ کو نہ بچا سکا اور خود ان گھوگروں میں مبتلا ہو کر ہزاروں ایرانی ہلاک ہوئے چنانچہ ایرانی سالار فیروز بچے کچھے لشکریں کو لے کر باگ کڑا ہوا نائم بن مقرن اور خضرت خاکہ بن عمروں نے باگت ایرانیوں کو تعاقب کیا اور بچے کچھے ایرانی حمدان کی طرف باگے جہاں ان کا دوسرا سالار خسر و شنوم ایک لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا مسلمانوں کے اس شاندار فتح کے بعد اتش پرستوں کا ایک سربراہ جو مذہبی پیشوا تھا خود خضرت خضیفہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور بیش قیمت جواہرات کا صندوقچہ جو اس کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا گیا تھا پیش کیا خضرت خضیفہ نے مالی غنیمت لشکر میں تقسیم کیا اور خمس کے ساتھ وہ جواہرات کا صندوقچہ بھی فاروق عظم کی خدمت میں صاحب بن عقرہ کے ہاتھ روانہ کیا فاروق عظم کو چند روز سے کوئی خبر جنگ سے متعلق نہ ملی تھی وہ بڑے منتظر اور پریشان تھے جب صاحب فتح کی خوشخبری اور مالی غنیمت لے کر پہنچے تو فاروق عظم بہت خوش ہوئے چنانچہ جب وہ جواہرات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو ان جواہرات کو آپ نے بیت المال میں داخل کرا کر صاحب کو واپس جانے کا حکم دیا صاحب کوفہ شہر میں داخل ہوئے تھے کہ فاروق عظم کا ایک قاصد ان کے پیچھے پیچھے پہنچا کوفہ میں داخل ہوا اور صاحب کو فاروق عظم کا یہ پیغام دیا کہ فاروق عظم نے انہیں فوراں مدینہ میں طلب کیا ہے چنانچہ صاحب کوفہ سے نکل کر پھر مدینہ کی طرف اروانہ ہوئے اور فاروق عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پر فاروق عظم نے صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے ان جواہرات کے رکھ لینے پر مجھ کو عذاب کی دمکیاں دیتے ہیں لہٰذا ان کو میں بیت المال میں ہرگز نہ رکھوں گا تم ان سب جواہرات کو لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیمت لشکر اسلام میں تقسیم کر دو صاحب نے کوفہ میں ان جواہرات کو عمر بن خریص فخرومی کے ہاتھ دو لاکھ درہم میں فروخت کیا اور وہ رقم مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی جس عمر بن خریص نے دو لاکھ میں وہ جواہرات خریدے تھے اس نے ان جواہرات کو فارس ملا کر چار لاکھ درہم میں فروخت کر دیا نہاوند کی جنگ ہی کے دوران ابو لولو کو گریفتار کیا گیا تھا اور اس ابو لولو کی بدبختی اور بدنصیبی کے بعد میں یہی فاروق عاظم کا قاتل ثابت ہوا نہاوند کی شاندار فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی تو حمدان کی طرف با گئے تھے اس طرح نہاوند شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا پڑاؤ پہلے ہی نہاوند شہر کے نواہ میں تھا چنانچہ جب ایرانیوں کے ساتھ ٹکراؤ ختم ہوا شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تب مسلمان لشکری اپنے پڑاؤں میں داخل ہونا شروع ہوئے نہاوند کے فتح کے بعد اسلامی لشکر نے ایران کے اہم شہر حمدان کا رخ کیا تھا اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا جس کی جواب میں اہل حمدان نے مسلمانوں سے صلاح کر لی تھی اب اسلامی لشکر نے اسفیحان کا رخ کیا اس لئے کہ اسفیحان میں ایرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا اس لشکر کی کمانداری ایرانیوں کا بہترین صلاح اسفیدان کر رہا تھا یہ ایرانی لشکر کا سپہ صدارہ عالی تھا جبکہ ایرانی لشکر کے مقدمت الجیش کی کمانداری شہریار بن جادویا کے ہاتھ میں تھی جو ایرانیوں کا بہترین تیغزان شمار کیا جاتا تھا اور اس کے مقدمت الجیش میں اسفیحان کی نامی گرامی جنگ آزمودہ اور تیغزانوں کو جمع کر دیا گیا تھا اسلامی لشکر ایرانی لشکر کی یہ تیاریاں دیکھتے ہوئے بڑی تیزی سے اسفحان کی طرف بڑھا تھا اس موقع پر مسلمانوں کا لشکر بھی کسی حد تک تقسیم ہو چکا تھا اس لئے کہ جس وقت اسفحان کے نواح میں ایرانیوں کے بہت بڑے لشکر کا اجتماع ہوا تھا اس وقت فاروقیازم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے لشکر کے سالار نائم بن مقرن نے حمدان کا محاصرہ کر رہا تھا جبکہ ایک اور لشکر ابن فرقت اور بنی بکر عبداللہ کی کمانداری میں آزربائیجان کی طرف بڑھ گیا تھا چنانچہ جو لشکر اسفحان کی طرف وڑا اس کی کمانداری عبداللہ بن عبداللہ بن عطبان کی سالاری میں دی دی گئی تھی میمنہ پر عبداللہ بن ورقہ کو رکھا گیا لشکر کے میسرہ کے حصے پر اسمت بن عبداللہ سالار مقرر کیے گئے چنانچہ اسفحان شہر کے نواح میں رستاق کے میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ایرانی چونکی تعداد میں مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھے اس لئے کہ مسلمانوں کا لشکر تین حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک حمدان کی طرف تھا دوسرا آزربائیجان کی طرف اور تیسرا اسفحان میں ایرانیوں کے سامنے آیا تھا لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کی اس تقسیم کی وجہ سے ایرانی بڑے خوش تھے اور ایرانیوں کے سالار اسپیدان نے تحیہ کر رکھا تھا کہ اس بار وہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دے کے رہیں گے اسپیدان کے تحت شہریار بن جادویا کام کر رہا تھا وہ بڑا نایاب تیغزن خیال کیا جاتا تھا اس کے بھی حوصلے اور ولولے جوان تھے لہٰذا ایرانی لشکر کے صفحہ سالار اعلیٰ اور مقدمت الجیش کے سالار شہریار بن جادویا نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اسپیان کے نواح میں ہر صورت میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے چنانچہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے قیام نے سامنے آئے تب اپنے کام کی ابتدا پہلے ایرانیوں نے کی مسلمانوں نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے تاخیر اور دیر سے کام نہیں لیا اپنے معامل کے مطابق جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے زوردار انداز میں تکبیر بلند کی اس کے بعد مسلمان ایرانیوں پر ٹھوٹ پڑے تھے جس وقت جنگ اپنے زوروں پر تھی اور ایرانیوں کا سپسالہ ریالہ اسپیدان اور اس کا نائب شہریار بن جادویا دونوں اپنے لشکریوں کو لل کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتی ہوئے زور و شور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے انگیخت کر رہے تھے اس موقع پر ایک انقلاب رونما ہوا مورخین لکھتے ہیں اس نازک موقع پر جبکہ جنگ کی بٹی پوری طرح بڑک اٹھی تھی مسلمانوں کے میمنا کا سالہ ریالہ عبداللہ بن ورقہ حرکت میں آیا اور ایرانیوں کے مقدمت الجیش کے سالہ شہریار بن جادویا کی طرف بڑھا شہریار بن جادویا وہ تیغان تھا جس پر ایرانی فخر کرتے تھے اور اسے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا چنانچہ عبداللہ بن ورقہ اپنے دستوں کے ساتھ ایرانیوں کی صفوں کو شیرتا ہوا شہریار بن جادویا تک جا پہنچے چنانچہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے شہریار بن جادویا کی بدقسمتی کہ وہ عبداللہ بن ورقہ کے چند وار بھی برداشت نہ کر سکا اور عبداللہ بن ورقہ نے شہریار بن جادویا کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی ایرانی مقدمت الجیش کے سالہ شہریار بن جادویا کی یوں قتل ہونے سے ایرانی بدل ہونا شروع ہو گئے تھے اس موقع پر ایرانی لشکر کے سالہ ریالہ اسپیدان نے اپنے لشکر کو سنبالنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپیہان کی نواح میں رستاک کے میدانوں میں ایرانیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایرانی لشکر کی اکثریت کو موت کے گاٹ اتار دیا اور بچے کچھے لشکری با کر اسپیہان شہر میں میسور ہو گئے تھے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اسپیہان شہر کا محاصرہ کر لیا تھا اسپیہان میں اس وقت ایران کے شہنشاہ یا زگرد کی طرف سے فادو نام کا ایک شخص حاکم تھا چنانچہ اس وقت اسپیہان شہر کا محاصرہ کیا گیا تب شہر کے اندر سے کچھ لوگ سفید جنڈے لہراتی ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھے اس وقت مسلمانوں کے سالار اعلیٰ عبداللہ بن عبداللہ بن عطبان تھے چنانچہ اسپیہان شہر سے نکلنے والے وہ ایرانی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئے اور مسلمانوں کے سالار سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اس پر کچھ لشکری انہیں پکڑ کر لشکر کے سالار عبداللہ بن عبداللہ بن عطبان کے پاس لے گئے جب ایرانیوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تب ابن عبداللہ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا ہم نے اسپیہان شہر کا محاصرہ کر لیا ہے اس سے پہلے رستاک کے میدانوں میں تمہارے لشکر کو بترین شکست دے چکے ہیں اب تم بولو تم کس غرض و غائیت کے تحت آئے ہو اس پر آنے والوں میں سے ایک عبداللہ بن عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کے سالار ہمیں اسپیہان کے حاکم فادو نے بیجا ہے اس کا کہنا ہے کہ رستاک کے میدانوں میں ایرانیوں کی شکست کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اسپیہان کے اندر ایرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود ہے لہٰذا تم اسپیہان کو آسانی سے فتح نہیں کھر پاؤ گے بہتر یہی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان انفرادی مقابلہ ہو جائے اسپیہان سے ہٹ جائیں گے اور اگر مسلمانوں کا سالارہ اعلیٰ تغزنی کا مقابلہ جیت جائے تو شہر کے مالک مسلمان ہوں گے ہمارا حاکم ایسا اس لئے چاہتا ہے کہ اس طرح بہت سے لوگ موت کا لکمہ بننے سے بچ جائیں گے اسلامی لشکر کے سالارہ اعلیٰ حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے اس پیشکٹ کو قبول کر لیا تھا